بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگین کہکشاں مصنف ایم اے راحت اپیسوڈ سکسٹی جینی فورس میرے قریب پہنچی اور پھر آہستگی سے بولی اب تم فوراں یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ کیوں؟ میں نے تاجب سے کہا اس سے پہلے ایسا ہی ہوتا رہا ہے نہیں مصنف کیا مطلب ہے آپ کا میں سمجھا نہیں بننے کی کوشش مت کرنا ارے کیا آپ کو مجھ سے کوئی شکایت پیدا ہو گئی ہے ہاں وہ کیا کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کس بات کا یہی کہ میں تمہاری طرف کس طرح متوجہ ہوں یہی کہ میں تمہاری طرف کس طرح متوجہ ہوں؟ مص جینی آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں کیا مجھے سمجھانا پسند کریں گی؟ نہیں تو پھر تم خود سمجھنے کی کوشش کرو دیکھئے مص جینی میں آپ کا بے حد احترام کرتا ہوں بڑی اچھی شخصیت ہے آپ کی ڈاکٹر فورز بھی بہت اچھے انسان ہیں لیکن آپ کی اس وقت کی بات میری سمجھ میں بلکل نہیں آ رہی کیا تم پاگل بے وقوف ہو یا پہاڑی آدمی؟ کیا پہاڑوں پر رہنے والے اتنے ہی بے وقوف اور سادہ لوگ ہوتے ہیں؟ آپ نے میرے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں مص جینی عام طور پر لوگ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتے کسی کے بارے میں جب تک کہ ان کے درمیان مکمل طور پر بے تکلفی پیدا نہ ہو جائے یا پھر؟ میں نے جملہ ادھرا چھوڑ دیا میں نہیں جانتی کہ میرے اور تمہارے درمیان کس طرح مکمل بے تکلفی ہو سکتی ہے حالانکہ میں اپنے طور پر بہت کوشش کرتی رہی ہوں میں خاموشی سے جینی کو دیکھنے لگا آج طوفان پھٹ پڑا تھا اور جینی فورس برانگیختہ ہو گئی تھی جبکہ اس سے پہلے میں بار ہاتھ جینی کی قیفیت میں یہ بات محسوس کر چکا تھا کہ وہ میری قربت میں آنا چاہتی ہے چند لمحات کی خاموشی رہی اور پھر جینی نے کہا اور اگر تم ذہن میں مجھے کوئی جگہ نہیں دے سکتے تو کم از کم مجھے صاف صاف بتا تو دو مز جینی آپ اتنی آگے کی بات کر رہی ہیں کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے آگے کی بات سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں یہ محسوس کرتا ہوں مز جینی کہ میرے اور آپ کے درمیان ابھی تک اس طرح کی کوئی گفتگون نہیں ہوئی اور نہ ہی میرے اور آپ کے ذہن میں کوئی ایسی تحریک جاگی ہے اپنی بات کرو صرف اپنی کیا مطلب؟ میں نے پوچھا مطلب یہ کہ تم کونسی تحریک کی بات کرتے ہو؟ میں اس وقت آپ کی آمد اور آپ کی ناراضگی کا مقصد بلکل نہیں سمجھ سکا بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ نہیں کر رہا اس بات کا یقین کیجئے تم تو بلکل بدھو ہو جینی نے کہا اور بے اختیار ہس پڑی میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا آپ کو ان علاقوں میں سفر کرنے کا پہلا اطلاعہ ہے؟ ہاں بلکل تب ہی لیکن ڈاکٹر فورس نے آپ کو ان علاقوں میں رہنے والوں کے بارے میں نہیں بتایا؟ مشرق کے بارے میں بہت سی داستانیں پڑھ چکی ہوں کتابوں میں داستانوں کا پڑھنا ایک الگ بات ہے اور حقیقت کی دنیا اس سے بلکل مختلف ہوتی ہے ہوتی ہوگی مجھے اس کی پرواہ نہیں جینی نے جواب دیا میں چند لمحات خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر کہا اس بات پر میں ہسنے کے سوا کر ہی کیا سکتا ہوں مز جینی دیکھو اپنے حلقوں میں مجھے ایک بہت مغرور لڑکی تصور کیا جاتا ہے شاید یہ ماحول کا اثر ہے یا مشرق کی رومان پروروادیوں میں دل میں ایسے احساسات جنم لیتے ہیں کہ انسان بے اختیار ہو جائے تم غلط فہمی کا شکار مت ہونا میں معمولی شخصیت کی مالک نہیں ہوں یہ مہم جوئی کا ایک شوق ہے ورنہ ڈاکٹر فورس کے بارے میں اگر تم اس کے وطن میں معلومات حاصل کرو گے تو بے شمار نوجوان اس بات کے متمنی نظر آئیں گے کہ انہیں ڈاکٹر فورس کی بیٹی کا التفات حاصل ہو جائے تاکہ ان کی تقدیریں بن جائیں میں نے مسکراتی نگاہوں سے جینی کو دیکھا اور پھر کہا کبھی کوئی ایسا ملا ہے جس کا اپنی تقدیر سے ہی جھگڑا ہو جینی میرے سوال کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی اور پھر بولی میں سمجھی نہیں مس جینی میں اپنی تقدیر نہیں بنانا چاہتا اور جب بھی کوئی میری تقدیر بنانے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے اس سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے میرا سب سے بڑا جھگڑا اپنی تقدیر سے ہے اپنے آپ کو ایک انوچی شخصیت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو جینی نے پوچھا شاید ایسا ہی ہو اور ان الفاظ سے تمہارا یہ خیال ہوگا کہ میں ناراض ہو کر یہاں سے چلی جاؤں گی جا تو رہی ہوں لیکن تمہیں سوچنے کے لیے کچھ لمحے دیے جا رہی ہوں میرے بارے میں غور کرنا میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں اگر تم نے میری محبت قبول کر لی تو پھر سمجھ لو کہ اپنے لیے مستقبل میں سونے کے دروازے کھول لیے بس اس سے زیادہ میں کچھ اور کہنا نہیں چاہتی اور پھر وہ اٹھی اور وہاں سے چلی گئی میں دلچسپی سے اسے دیکھتا رہا حسن کے لیے ایک امدہ خبر تھی کہ یہ مس جینی میری تقدیر بنانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن غصہ بھی آیا تھا مجھے اس لڑکی پر خیر ہوتا ہے ایسی بےوقوفی کی باتیں کرنے کا بھی حق ہر ایک کو حاصل ہوتا ہے لیکن بات صرف باتوں تک ہی رہتی ہے البتہ یہ خیال میرے دل میں ضرور پیدا ہوا تھا کہ مس جینی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے اس کا بہترین حل یہی تھا کہ میں یا تو محمود خورزم سے اس بارے میں کہہ دوں یا پھر براہ راست ڈاکٹر فورس سے بات کروں ان تمام معاملات میں ان ہنگامہ آرائیوں کی گنجائش ہی نہیں تھی مگر میں کیا کرتا ہوا کی بیٹیاں جہاں بھی ہوتی ہیں اپنا کھیل کھیلے بغیر نہیں رہ سکتی خیر اس دوسرے واقعے کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں دوسرے دن کا ضرور ذکر کروں گا ہم سفر کر رہے تھے وہ تجسس اب مدھم پڑ گیا تھا جو رمال اور گھڑی کے ملنے سے پیدا ہوا تھا کوئی حل ہی نہیں نکل سکا تھا اس بات کا بس سوچتے رہے تھے ہم اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اس وقت شام کے تقریباً چار بج رہے تھے ان خچروں پر بیٹھ کر بہت غصہ آ رہا تھا کم بخت رینگنے کی رفتار سے چل رہے تھے لیکن یہ بھی سچ تھا کہ نہ ہموار راستوں پر ان خچروں کے ذریعے ہی سفر کیا جا سکتا تھا اور اس کے علاوہ کوئی چارائکار نہیں تھا اس وقت ہم ایک ایسی جگہ سے گزر رہے تھے جو گرم تھی ہمارے بائیں سمت ایک عظیم الشان گھاٹی پھیلی ہوئی تھی اور گھاٹی ایسی نہیں تھی کہ جس کے دھلوان ناقابل عبور ہوں نیچے گھاٹی میں سرسبز و شاداب جنگل پھیلا ہوا تھا لیکن ایسا کہ جس میں خودرو پودوں کی بہتات تھی درخت ذرا کم ہی تھے اور ہم نے اس سرسبز و شاداب علاقے میں تین چار گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے سیاہ رنگ کے شاندار گھوڑے جن کے پلے ہوئے جسم بتاتے تھے کہ ان میں بجلیاں بھری ہوئی ہوں گی ان سیاہ رنگ کے گھوڑوں کو دیکھ کر میرے موں میں پانی آ گیا فاخر دہا اس وقت میرے ساتھ ہی چل رہا تھا ہم لوگ گھاٹی کی بلندیوں پر اپنے خچروں پر بیٹھے یہ سفر کر رہے تھے میں نے فاخر کو اس طرف متوجہ کیا تو وہ چونگ کر بولا اوہ میرے خدا کیا ہی شاندار گھوڑے ہیں فاخر ان کی تیدہ چار ہے میرے خیال میں یہ جنگلی گھوڑے ہیں کیا کہتے ہو کوشش کی جائے بلکل اس سلسلے میں ہمیں رکنے والا کون ہو سکتا ہے فاخر دہا نے بے خوفی سے کہا لیکن انہیں پکڑنا آسان نہیں ہوگا کوشش کر لینے میں تو کوئی حرج نہیں یہیں سے انتظام کر کے چلتے ہیں اور یہ انتظام اس شکل میں کیا گیا تھا کہ میں نے بہترین رسی کے دو پھندے بنائے ایک فاخر کو دیا دوسرا خود پکڑا اور پھر اس کے بعد ہم خچروں سے اتر پڑے جب ہم یہ رسیاں لے کر ڈھلوان سے اترے تو دوسرے لوگ رکھ کر ہمیں دیکھنے لگے یہ تو خیر سب ہی سمجھ گئے تھی کہ وہ گھوڑے ہماری توجہ کا مرکز ہیں اور انہوں نے ہمیں روکا نہیں تھا پھر فاخر اور میں آگے بڑھتے رہے تو فاخر تہاں نے کہا سنو اے بران میری بات سنو میں نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے فاخر کو دیکھا اور کہا ہاں بولو دیکھو سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور یقیناً تم یہ بات نہیں چاہوگے کہ وہ میرا مزاق اڑائیں مجھے گھوڑے پکڑنے کی بلکل مہارت نہیں ہے البتہ شاندار گھڑ سواری کر سکتا ہوں یار دیکھو دوستوں کے سامنے کسی بات کا اعتراف کرنے میں کوئی دلقت محسوس نہیں کرنی چاہیے اور میں ایسا ہی کر رہا ہوں تم کیا سمجھے میں سمجھ رہا ہوں جو کچھ کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو تم کوشش کرنا میں صرف تمہاری مدد کروں گا اتنا کافی ہے لو یہ رسہ تم پکڑ لو میں نے کہا میں نے اسے اپنا رسہ دیتے ہوئے کہا اور پھر فاخر نے شکریادہ کرتے ہوئے رسہ میرے ہاتھ سے لے لیا ہم لوگ تیزی سے نیچے اتر رہے تھے گھوڑے آرام سے گھاس چر رہے تھے میں نے رسی کا پھندہ فاخر سے لیا اور اسے ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہونے کے لیے کہا فاخر رک گیا تھا میں رسی کا پھندہ آہستہ سے گھوماتے ہوئے آگے بڑھتا رہا پھر اچانا کی گھوڑوں کو ہماری موجودگی کا احساس ہو گیا انہوں نے کان کھڑے کیے ہن ہن آئے اور بھاگنے کے لیے تیار ہو گئے قریب سے ان گھوڑوں کو دیکھ کر میرے دل میں لالچ کی انتہا نہ رہی لیکن ان گھوڑوں کے بھاگنے کا مطلب یہ تھا فوراں ہی عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا اللہ کا نام لے کر ایک پھندے کو سمحالا ہاتھ میں گھمایا کہ خوش قسمتی سے وہ گھوڑا میرے سامنے سے ہی گزر رہا تھا جسے میں نے سب سے پہلے تاکہ تھا بجلی کیسی رفتار سے پھندہ میرے ہاتھ سے نکلا آپ یقین کریں کہ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی بس اللہ کا نام اپنی زبان سے لیا تھا لیکن اس کے بعد جو قلبازیاں کھائیں تو مزہ بھی آ گیا پھندہ گھوڑے کی گردن میں تھا اور چونکہ آنکھیں بند کر لی تھی اس لیے گھوڑے کی سمت کا اندازہ نہیں لگا سکا تھا گھوڑے نے پلٹ کر دوسری طرف چھلانگ لگائی اور میں قلبازیاں کھا گیا چنانچہ پھندہ میں نے مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا یعنی وہ رسی جس میں یہ پھندہ بنا ہوا تھا پھندہ گھوڑے کی گردن میں تھا کہ چند لمحات تو اس نے مجھے گھسیٹا لیکن اس کے بعد میں نے ایک جمناسٹر کی طرح قلبازی کھا کر گھوڑے کو اپنی جانب کھینچنا شروع کر دیا گھوڑا رک گیا وہ ایک لمحے کے لیے اپنی سرکشی بھول گیا تھا میں نے اسے دوبارہ زور سے کھینچا اور گھوڑا گرتے گرتے بچا ایک بار پھر اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس بار میں نے پوری قوت سے اسے کھینچا اللہ کی مدد ہی شامل حال تھی ورنہ میں کیا میرا بسات کیا گھوڑا گر پڑا تھا اور میں اس کے سر پر پہنچ گیا اور پھر گرے ہوئے گھوڑے کو تاک میں رکھ کر میں نے اس کی پشت پر چھلانگ لگا دی گھوڑے نے اگلی دونوں ٹانگیں زمین پر جمعائی اور پچھلی دونوں ٹانگیں دوڑائی اور اٹھ کھڑا ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں اس کی پشت پر تھا اور اس کے بعد گھوڑے نے جو اچھل کود مچائی وہ واقعی مجھے نروس کر دینے کے لیے کافی تھی لیکن مہارت خان نے جو مہارت مجھے اتیہ کے طور پر بخشی تھی اس کا استعمال ایسے موقعوں پر سرخ روئی دلاتا تھا گھوڑے کی پشت پر میں مضبوطی سے جمع ہوا تھا باقی تین گھوڑے کافی فاصلے پر دوڑ بھاگ رہے تھے فقردہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اوپر والے کیا دیکھ رہے تھے یہ مجھے معلوم نہیں تھا لیکن بہرحال جب میں گھوڑے پر قابو پا چکا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے گھوڑا بھی انسانوں سے ناوقف نہیں ہے تھوڑی دیر کی اچھل کود کے بعد وہ اس طرح سمحل چکا تھا جیسے اس نے اپنے سوار کی برطری تسلیم کر لی ہو میں اسے ایک دائرے میں گھوماتا رہا اوپر سے کچھ آوازیں ابری تھی لیکن وہ اتنی مدھم تھی کہ میرے کانون تک نہیں پہنچ رہی تھی پھر میں نے فاقر داہا کو دیکھا وہ خاموش کھڑا ہوا تھا میں نے رسی کو اپنی کمر سے باندھا رسہ بدستور گھوڑے کی گردن پر تھا میں گھوڑے کو چلاتا ہوا فاقر داہا کے پاس پہنچا اور میں نے اس کے ہاتھوں سے وہ دوسرا رسہ بھی لے لیا فاقر ساکن کھڑا ہوا تھا میں رسہ لینے کے بعد اس کا پھندہ گھمانے لگا چونکہ گھوڑے کی گردن میں بندے ہوئے پھندے کی رسی کو میں اپنی کمر میں باندھ چکا تھا چنانچہ دوسرے گھوڑے کو اس سمت بھگا دیا جدھر باقی تینوں گھوڑے نظر آ رہے تھے وہ اب بھی دوڑ رہے تھے اور الگ الگ راستے بدل رہے تھے میں نے ایک گھوڑے کو تاکا اور اس کے بعد اپنے گھوڑے کو اس کے پیچھے لگا دیا یہ بلا شباہ ایک ایسا کارنامہ تھا جس کے بارے میں میں آج بھی سوچتا ہوں تو مجھے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اس میں میری کوششوں کا دخل نہیں تھا بلکہ اللہ کی رحمت تھی جو میرے ساتھ شامل حال تھی میں نے اس دوسرے گھوڑے کی گردن میں پھندہ ڈالا اور یہ پھندہ بڑی امدگی سے اس کی گردن میں فٹ ہو گیا گھوڑے نے اتنی زور سے مجھے کھینچا کہ میں اپنے گھوڑے کی پشت سے ہو کر اس پر جا گی رہ لیکن یہ بھی ایک قابل دید کارنامہ ہی تھا میں اس دوسرے گھوڑے کی پشت پر پہنچ گیا اب قیفیت یہ تھی کہ میں دو گھوڑوں پر سوار تھا لیکن ایک گھوڑا تو میری برتری تسلیم کر چکا تھا لیکن یہ پہلے گھوڑے کی نسبت زیادہ شریف نکلا اور چند ہی لمحوں کے بعد وہ بھی سست پڑھ چکا تھا تب میں دونوں گھوڑوں کو چلاتا ہوا فاخر دہا کے پاس پہنچا اور میں نے اپنے گھوڑے کی جس کی پشت پر میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا وہ رسی فاخر دہا کے ہاتھ میں تھما دی اور خود اچھل کر دوسرے گھوڑے کی پشت پر آ گیا ہم نے دونوں گھوڑے پکڑ لیے تھے لیکن بس اس سے زیادہ کارنامے ہم سر انجام نہیں دے سکتے تھے چنانچہ ان دونوں گھوڑوں کو چلاتے ہوئے ہم ڈھلوان سے اوپر کی جانب چلنے لگے اوپر تالیاں بج رہی تھیں نارے اور سیٹیاں بچائی جا رہی تھی گویا ہماری پذیرائی کی جا رہی تھی اور اس کے بعد سب سے پہلے محمود خوارزم نے آگے بڑھ کر میری پیشانی کو بوسا دیا تھا اور اس کے بعد فاخر دہا کی پشت تھپ تھپ آئی تھی لیکن فاخر دہا کسی قدر مغموم سا کھڑا ہوا تھا محمود خوارزم نے کہا فرقان ہمارے دونوں بیٹے اس قابل ہیں کہ انہیں سونے میں تولا جائے دیکھو کیا زبردست کار رامہ سر انجام دیا ہے انہوں نے فرقان کے ہنٹوں پر مسکراہت پھیل گئی اور اس نے محمود خوارزم کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہی دے کہا تم بڑے آدمی ہو محمود خوارزم تم بہت بڑے آدمی ہو اس کا اندازہ مجھے بہت پہلے سے تھا رانی پربھاتیہ ہمارے پاس آئی اور پھر اس نے کہا لڑکوں کاش میں تم سے فرمائش کر سکتی کہ ان میں سے ایک گھوڑا میرے لیے بھی پکڑو میرا خیال ہے اب یہ ممکن نہیں بس اس کے بعد ہم دو گھوڑوں کے مالک بن گئے اور ہمیں فوقیت حاصل ہو گئی البتہ ہم دونوں نے نہائیت احترام کے ساتھ یہ دونوں گھوڑے اپنے بزرگوں کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی لیکن فرقان دہا نے کہا نہیں بچوں ان گھوڑوں کی پشت پر تم ہی بہترین لگتے ہو اپنی آپ کو دوسرے لوگوں سے نمائن ثابت کیا ہے تم نے اور تم سے زیادہ گھوڑوں کا حق دار کوئی اور نہیں ہو سکتا چنانچہ تم انہیں اپنے ساتھ ہی رکھو اور استعمال کرو بہرحال ہم دونوں گھوڑ سوار بن گئے تھے اور خچر سواروں کی رہنمائی کر رہے تھے اس کھیل میں بہت لطف آ رہا تھا بے شک فاقر دہا نے گھوڑا نہیں پکڑا تھا لیکن وہ ایک شاندار گھوڑ سوار ضرور تھا بہرحال تو میں اس دوسری رات کی بات کر رہا تھا یعنی پہلی رات تو مس جینی نے مجھ پر اپنا روب جمعیا ہوا تھا اور میری تقدیر بدلنے کا اظہار کیا تھا لیکن اس رات جب ہم کھانے پینے سے فراغت حاصل کر چکے اور اپنے گھوڑے کو بھی امدگی کے ساتھ محفوظ جگہ بان دیا اور پھر رات کا ایک سہ پہر گزر گیا تو میرے خیمے کے پردے کو ہٹا کر کماری پرباتیہ نے اندر چھانکا اور بولی میں جانتی تھی کہ تم جاگ رہے ہوگے آج تم نے باہر کے موسم کو نظرانداز کر دیا جبکہ آج کا موسم کل سے بھی بہتر ہے تو چلو تھوڑی سی چہل قدمی کریں گے پھر میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے رانے پرباتیہ کو دیکھا لیکن بہرحال میں اپنے غیمے سے باہر نکل آیا معمول کے مطابق گہری خاموشی اور سناٹا تاری تھا مجھے یہ خوف تھا کہیں جینی فورس بھی باہر نہ نکل جائے حالانکہ میرا اس بارے میں کوئی قصور نہیں تھا لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری کار روایوں میں کوئی رخنا اندازی ہو ظاہر ہے نہ جینی فورس میرے لئے قابلی توجہ تھی اور نہ ہی یہ کماری صاحبہ بس میں تو اپنا کام کرنا چاہتا تھا ویسے بھی میں اتنے بزرگوں کے درمیان تھا کہ بتا نہیں سکتا ان کا احترام میرے دل میں تھا اور پھر سب سے زیادہ بدماش حسن فیروز موجود تھا جسے اگر ایسی کسی بات کا شبہ ہو جائے تو میری ناک میں دم کر دے گا لیکن بہرحال کماری صاحبہ کی شخصیت ویسے بھی قابل احترام تھی یہ عورت جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں شاندار اور پرکشش شخصیت کی مالک تھی اور عمر کے لحاظ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کم عمر ہو سکتی ہے لیکن اس کی شخصیت میں ایک ایسی دلکشی تھی جس پر اگر غور کیا جائے تو بڑی حیرت ہوتی تھی اس کے جسم سے اس وقت ایک بہت ہی پرکشش خوشبو اٹھ رہی تھی اور وہ بڑی دلکش لگ رہی تھی ہم لوگ اس دن بھی زیادہ دور نکل آئے اور میں کسی قدر الجھن محسوس کرنے لگا رانی پرباتیہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی کافی دور آنے کے بعد اس نے ایک چٹانی کوہان منتقب کر لیا اور بولی یہاں بیٹھیں گے خطرناک جائے ہے میں نے کہا ہاں کوئی پروہ کی بات نہیں تم بہ آسانی بھیڑیوں کو ختم کر سکتے ہو اور پھر میں ہسنے لگا اس قدر اعتماد مناسب نہیں ہوتا اس کے باوجود اعتماد کرنا چاہیے ہر طرح سے ویسے عبران تم ایک انتہائی خوبصورت مرد ہو اس میں کوئی شک نہیں شکریہ بیٹھو یہ جگہ بہت پیاری ہے یہاں بیٹھ جاؤ اور میں بیٹھ گیا وہ خاموش ہو کر دور دور تک دیکھنے لگی اور پھر بولی سوچ تو رہے ہوگے کہ تم پر اپنا کیسا حق جتا رہی ہوں میں لیکن عورت ہو نا عورت پن اُبھر ہی آتا ہے بلی کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ اگر کھاتی نہیں تو لڑاکا بن جاتی ہے بس اپنی فطرت میں بھی کچھ ایسے ہی اناثر پاتی ہوں کسی الجن کا شکار نہ ہونا اصل میں کل مجھے جینی فورس کی تمہاری اتنی قربت مجھے پسند نہیں آئی وہ تو تمہیں اس انداز سے دیکھتی ہے اور تمہارے بارے میں کچھ اس طرح سے سوچتی ہے کہ جیسے تم اس کی ملکیت ہو اور وہ تمہیں بہ آسانی خرید سکتی ہو کیا ایسا ہو سکتا ہے میں مسکرا دیا میں نے کہا اگر آپ محمود غورزم کو جانتی ہیں تو مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے خود فیصلہ کر سکتی ہیں اس بات کا ہاں میں محمود غورزم کو جانتی ہوں پھر وہ لڑکی اس قدر غلط فہمی میں کیوں مبتلا ہے لڑکی ہے میں نے ہس کر کہا کماری پرباتیاں نے ایسے لہجے میں کہا کہ میں چاؤں کر اسے دیکھنے لگا لیکن میں نے اس بارے میں اس سے کوئی بات نہیں کی پھر وہ کہنے لگی میں یہ نہیں کہتی کہ تم مجھ سے محبت کرو مجھے چاہو یا میں تمہیں اپنی ملکیت سمجھنا شروع کر دوں لیکن یہاں سے میں بھی ہوں اور میں بھی یہ سوچ سکتی ہوں کہ مجھے کسی اچھے ساتھی کسی اچھے دوست کی ضرورت ہے اور میں اپنے آپ کو نمائع کرنے کے لیے اس کی خواہشوں کے بارے میں پوچھنا ہی چاہتی ہوں مجھے بتاؤ اس غیر ملکی چکلی کی نسبت میں کیسی لگتی ہوں تمہیں اس پر میں نے ایک نگاہ رانی پرباتیاں کو دیکھا اور کہا آپ یقین کیجئے میں آپ کا بے حد احترام کرتا ہوں مجھے ظلیل مت کرو ظلیل مت کرو مجھے احترام سے تمہاری کیا مراد ہے کیا میں اتنی ہی عمر رسیدہ ہوں نہیں کماری صاحبہ لیکن اس کے باوجود آپ کے تعلقات محمود خوریزم سے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے میرا دل تو کسی کا قیدی نہیں ہے تم میرے بارے میں نہیں جانتے میں تمہیں اپنی کہانی سنانا چاہتی ہوں اس کے عوض تم یقین کرو میرا پورا یقین کرو کہ میں تم سے کوئی رحم کی بھیگ نہیں چاہوں گی کوئی خواہش نہیں کروں گی لیکن بس یہ چاہوں گی کہ ایک اچھی دوستی ہمارے درمیان ہو تم ہسو اور میرے ساتھ بے تکلیف کا مظاہرہ کرو مجھ سے کوئی اور تمہیں اپنے قریب نہ سمجھ لے یہ اس وقت ہوگا جب تک کہ ہم ساتھ ہیں ہم اپنی مہم کو تکمیل دے لیں گے اور زندہ بچے تو واپس لوٹ آئیں گے اس کے بعد اگر تم کبھی میرا نام بھی اپنی زبان پر نہ لاؤ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں کیا سمجھے موسیقی موسیقی